سرجانی ٹاؤن سیکٹر فور بی کے علاقے میں سیورج کے گندے پانی کی بوسیدہ لائنوں سے گٹر کا گندہ پانی علاقہ مکینوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے شہر کے دیگر حصوں کی طرح سرجانی ٹاؤن کے مکین بھی سیورج کے مسائل کا شکار ہو گئے سرجانی ٹاؤن سیکٹر فور اے سیکٹر فور بی فور سی اور فور ڈی کے تمام سیکٹر کے گھروں میں گٹر کا گندہ پانی علاقہ مکینوں کے لیے عذاب بنا ہوا ہے سجائے ٹاؤن میں گھٹر کے گندے پانی میں معصوم بچے خواتین بزرگ سرجانی کی بوسیدہ لائنوں سے رسنے والے گندے پانی میں گزر بسر کرنے پر مجبور ہیں سرجانی ٹاؤن کے علاقے میں ہر ماہ ازداداری کرنے والے علاقہ مکین نے بتایا جبکہ کراچی وارٹ سجائی ٹاؤن کے ایکسین ناصر خان نے بوسیدہ لائنوں کو جلد مکمل کرانے کے حوالے سے وعدہ کرتے ہوئے کہا مسائل کم ہے مسائل زیادہ ہے مسائل کی پوزیشن یہ ہے کہ ایک تو لیبر شارٹ ہو گئی ہے ہماری سب سے مین چیز کیونکہ اڈھاک والے نکال دئیے گئے تھے جتنی سٹاف ہم اس میں لے کے چل رہے ہیں پھر میں نے ڈیسمبر میں چارج لیا ہے میٹ ڈیسمبر کو سمجھ لیا ہوں میٹ ڈیسمبر سے مجھے جو بھی ایریے ملے نا توٹل تبہ حال ملے اور یہ لوگ کیونکہ میں سترہ سال سے یہاں ہوں یہ لوگ واقعی جینورن پرابلم کا شکار ہے اور ابھی ہماری یہاں پہ بھی جو لائن سنڈاؤن ہے ہمیں سی بارہ کی لائن 400 آر ایف ٹی ہمیں یہاں پہ ریکوائیڈ ہے جس کو انشاءاللہ ہم پلانٹڈ جو کر رہے ہیں وہ منگل تک اللہ نے چاہا ہماری پلاننگ میں ہے کہ ہم منگل کو کام شروع کروائیں گے کیونکہ 400 فٹ ہمارے کو یہ بارہ کی چاہیے اور کم از کم ہمارے کو 600 آر ایف ٹی جو ہے نا آٹھ کی لائن چاہیے جس سے علاقے کا انٹرنیٹ جو ہے درست ہو سکے کراچی وارٹر اینڈ سیروی بورڈ سرجائی ٹاؤن کے سیکٹر فور بی کے علاقہ عبداللہ باد میں ایک ہفتے کے اندر اندر بوسیدہ سیوریج کی لائنوں کو مرمت کر کے پانی کی نکاسی کو بحال کر دے گا کیمرمین توسیب علیم کے ہمراہ ندیم صدیقی میٹر وان نیوز کراچی کراچی کے علاقے نیو کراچی بلوک فور اے بھی بلدی